بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہتری شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے پھر روزگار کے معاملے کاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں پروموشن سے ہے جوانی ڈھلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد بڑے سے گر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے پھر بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی اور دماغی تندرستی کا برقرار رہنا قرار پاتا ہے بلاخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصور در حقیقت بہت بڑا دھوکا تھا اصل کامیابی تو اللہ پاک کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عامال میں تھی جس کے لئے کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا جس کے لئے کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا